کیونکہ یہ کمیٹی کے رکن ہے اس لیے میں نے سوچا کہ کمیٹی کا موقف لینا بہت ضروری ہے کامرہ زمان کائرہ صاحب سینئے ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہتی سینئے ساستدان ہیں اور جو حکومت نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس کے رکن بھی ہے کائرہ صاحب اسلام علیکم دی والے کمیٹی کائرہ صاحب آپ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے وزیراعظم نے آپ اس کے رکن بھی ہیں آپ اس کے ممبر بھی ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آفر کی جاری ہے کہ وہ باتچیت کریں اور باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں اس حوالے سے کیا پیشرفت ہوئی ہے میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس کی پہلی میٹنگ کل ہوگی لیکن I'm sure behind the doors کسی نہ کسی طرح سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہوگا اس کا کوئی پیرامیٹرز ہوں گے اس کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف بھی اس کو ریسپانڈ کرے گی یا نہیں کمیٹی وزیج آدم صاحب نے بنائی ہے صورت حال ایوال ہو رہی ہے خان صاحب اس حال بات پہ درائم کر رہے ہیں اس صورت حال کیسے نبٹ سے چلی رہے ہیں مشاورتی کمیٹی ہے اس حال کے ساتھ کریں اور اس میں کیونکہ اتحادی اقومت ہے تو سارے اتحادیوں کے دمائن میں شامل ہیں ٹھیک میں بھی ایگل پارٹی کے طرف سے ہوں باتی سے خاندری پارٹی کے مسلمان کے ساتھ کریں اور ہمارا میں نے اچھے طریقے سے آپ کو ہیڈل کرنے کے کوٹیکشن نہ بات اور کوئی اندوان بنے اور پیا حقا بات بطن سببطن کرنے کے ضرورت ہے وہ ایک دردویز کریں اس دمین تائم اگر کوئی بتا کر آپ کوئی کوئی بات دھونی ہے تو وہ بھی تسکی حضرت صاحب نے کہا ہے کوئی یہ چمیٹی صاحب کے بات کریں ہم تک سے حضرت صاحب کے ساتھ یہ حضرت صاحب کی بات ہے انہیں پانچ کتا ہے جس میں آپ نے کوئی ساتھ دیکھیں اس طرح ساتھوں کو لے کے جاتے ہیں شاید وہ اس کے رہے ہیں لیکن صاحب کے ساتھ پہنچ کتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرحبان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ ہے اس کا پھر مضاقرات کرتا ہو اور مضاقرات پھر کس بات پہ ہونا ہے یہ تو ایسو ہے کہ الیکشن کا ہوگا ساتھ کے ساتھ کے ساتھ یہ تو پہچک ساتھیں گے لیکن اگر آپ کو پہنچہ نے کہا بسم اللہ کائرہ صاحب کی آواز بلکل کلیر نہیں آرہی پلیز دوبارہ ٹرائے کر لیں کائرہ صاحب امپورٹن بات کر رہے تھے ان کی آواز کلیر نہیں آرہی عوام تک سہی پہنچ پر نہیں پا رہی اور میرے کالنگز بھی نہیں سن پا رہے جو ایک دو امپورٹن باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں جو جس تھی وہ کائرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کمیٹی بنائی ہے وہ وقتن فوقتن جائزہ لے گی لیکن کیونکہ فوات چودری صاحب اور وہ لوگ پہلے ہی تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں تو مذاکرات پر بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس شرط پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس شرط پر مذاکرات پھر مشکل ہیں اگر کائرہ صاحب کی آوڈیو کلیر ہو جاتی ہے جی کائرہ صاحب جی جی میں لائن پہ ہوں اوکی اوکی جی سر آئیکن ہے سوری کائرہ صاحب آپ کی آواز تو ہی کٹ رہی تھی میں سر پتی بدارش کر رہا تھا کہ ہم نے تو خان صاحب کو ہمیشہ ہی آفر کی ان کی طرف سے یہ دوئیہ رہا وہ تو اس حنار کا شکار ہے وہ کہتے ہیں میں کیونکہ پاپولر لیٹر ہوں اس لیے میں ہی کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا ہاتھ بھی ملاؤں گا اور دوسروں کو گالیاں دیتا رہوں گا اب چلیں وہ رستہ ان کو مبارک ہو مذاکرات یا بیٹھ کے گفتگو کر کے ہی جمہوریت میں فیصلے کی جاتے ہیں لڑائیوں سے نہیں لہٰذا ہم ان مذاکرات کے لیے کل بھی پیار تھے اور آپ کو یاد ہوگا ہم جب خان صاحب گومیٹ میں آئے تھے ہم آپ دیشن میں آئے تھے اس لب بھی ہم نے کہا تھا کہ وارے خلاف جو کیسے سے ہم بھکتیں گے لیکن ہم پاکستان کے مفاد کے لیے اکٹھے چلنے کو تیار ہیں آپ کو سپورٹ کریں گے جب ہماری حکومت آئی تب بھی ہم نے یہی عہد دور آیا دونوں اوقات میں آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے سوائے گالیوں کے اور تانوں کے اور این اروں کے اور ہمیں کچھ نہیں کہا آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انکنڈیشنل مذاکرات ہو سکتے ہیں بندوق کے نالی رکھ کے اگر آپ کہیں کہ میں ساتھ مذاکرات کرو یا پہلے میرے مطالبے مانے پھر مذاکرات کرو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے پھر مذاکرات ہوں گے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اور مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کا سندھیتہ ہونا ضروری ہے کائرہ صاحب وہاں سے کوئی رسپونس آیا ہے ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے آپ کے علم میں نہیں ہے اچھا اگر ویسے میں ایک آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی اگر ایک بڑے پیمانے پہ بہت سارے لوگ لے کر وہ سلام آباد آ جاتے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے مذاکرات کیے جائیں اور پھر جو خان صاحب کہیں گے وہ ہی اسی پر بات ہوئے گی یا مطلب وہ تاہیات وہاں بیٹھ تو نہیں سکتے ظاہر سی بات ہے پورا ایک کیپٹل ہے ہوسٹیج ہو سکتا ہے لوگ ہیں پریشانیاں ہیں ڈپلومیٹک انکلیو ہے مطلب ایک کیپٹل ہے نا ملک کا پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم پہلے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اتجاج کا رستہ تائین کر لیجئے جی جگہ تائین کر لیجئے انتظامیہ کو اشور کر لیجئے ماضی آپ کا درست نہیں ہے ماضی میں جب جب آپ اتجاج کرنے آئے آپ نے تیہ کیا اور تیہ کی ہوئے وقت سے اور جگہ سے آپ نے انحراب کیا لیکن اس کے باوجود اب عدالتوں نے بھی فیصلے دیئے ہوئے ہیں جگہ بھی تیہ ہوئی ہے اگر آپ وہاں آکے بیٹھنا چاہتے ہیں اتجاج کرنا چاہتے ہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ لیکن آپ انتظامیہ کے ساتھ تائے کریں دوسری صورت میں عدالت میں چلے جائیں عدالت کو جا کے اشورٹی دے دیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم وہ پیس فل رہے تو بلکل بسم اللہ لیکن اگر وہ وائلنٹ ہوں گے اپنا کیا ہوا وعدہ انحراف کریں گے یا زور زبردستی کر کے اسلام آباد کو چوب کرنے کی کوشش کریں گے جس کا وہ پلین لیے چل رہے ہیں ہماری دانس میں وہ نارے مارتے چلے آئے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر جیزمین ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں ایس پر لاؤ جو ہمارے بس سے ہوگا کہ ہم اپنے شہر کو ہم قدل مخلافہ کو ہم اس کے شہریوں کو اور وہاں پہ ڈپلومیٹک بور کو اور کرکار کی جو پنکسریز ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے جو بھی اقدامات قانون کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہوگے ہیں ہم ضرور اقدامات اٹھانے پہ ہوں گے اور اگر طاقت کا استعمال ہوا تو وہ بھی ریاست کے کوئی وقت آتا ہے جب مجبوریاں ہو جاتی ہیں لیکن اور کیا کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تصادم ہو جائے گا اللہ نہ کرے ایسی صورت بنے لیکن بڑا مات ہو جائے اور خان صاحب اس کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویڈز اور سب سے سادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے